جی تو اس ایشو میں میں مطلع ہوں شروع سے اس کے حالے کافی پریشان بھی ہوں جی تو کچھ آپ سے رہنوائی اور آپ کے دعا لینے چاہتا ہے آپ کی اولاد ہے جی نہیں ہے نا جی ابھی تو چھیک آپ کی ریپورٹ میں کچھ کمی ہے میں نے جو ریپورٹ کروائی کی نا جی ڈاکٹروں کو میں نے چیک بھی کروائی ہے جی وہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تجھے رشے کے مطلب کمزوری ہے ٹھیک ہے آپ کاغذ کلم یقیناً آپ کے پاس ہوگا یہ ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں آپ کے لئے بھی ہے آپ جیسے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ازدواجی لحاظ سے کچھ کمزوری ہے ان کے لئے بہت صبر اس چیز بتا رہا ہوں تخم ریحان تخم ریحان پچاس کرا اکر کرہ پچاس کرا اور مصری سو گرا بس تین چیزیں ساری ہیں اور بڑی کمال چیزیں کوئی مہنگی نہیں ہے میں پھر اپنی بات دھو رہا ہوں گا تخم ریحان پچاس کرا اکر کرہ پچاس کرا اور مصری سو گرا مصری کو پیس لیں اکر کرے کو پیس لیں تخم ریحان کو نہ پیسیں اس میں سکنکر مٹی اگر ہے تو صاف کر لیں اور یہ صاف کر کے اب یہ تخم ریحان ان دو پیچی ہوئی چیزوں میں ملا لیں ملانے کے بعد ملانے کے بعد ان کو مکس کر لیں ایک بڑا چمچ دود کے ہمرا صبح شام لیجئے بہت کمال چیز ہے ہر طبیعت کے لیے بہت موافق ہے ہر مزاج کے لیے بہت موثر ہے جن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں طبیعت میں گرمی ہوتی ہے گرم چیز برداشت نہیں کر سکتے بعض لکھے سے ہوتے ہیں طبیعت میں تھندک ہوتی ہے تھنڈی چیز برداشت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے بہت کمال چیز ہے یہ ازدواجی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آپ ضرور استعمال کیجئے اور جو صحت مند لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کمزور نہ ہو وہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اکرکرہ دخمریحان اور مصری اس کے ساتھ ایک واقعہ پی سناتا ہوں میں چھوٹا سا میں ایک سفر میں تھا تو ایک جاننے والے ملے تو ان کے ساتھ تو کچھ گورے آئے ہوئے تھے جو کسی کسی بڑی کمپنی کے ساتھ تھے تو کوئی کام ہو رہا تھا پاکستان میں تو وہ اندروں سندھ جا رہے تھے کوئی کوئیلے کے زخائر تھے کچھ اس طرح کے تو مجھ سے میرا ان گوروں سے انہوں نے تعرف کرایا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بڑے خوش ہوئے اور کہہ لے گے جڑی بوٹیوں کی علاج مالجہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ایک ان میں سے ایک صاحب نے مجھے ایسے بات کہی کہ اس طرح کا اگر کوئی ہے تو آپ کے ہاں اس کے بارے میں کیا ہے تو میں نے یہ چیز بتا دی اور ان کو لکھ کے دے دی میں نے کہا یہ چیز آپ کو مل جائے گی تو مجھ سے کہنے لے گے اس کے پوٹینیکل نیم ہے میں نے کہا نیٹ پہ آپ سرچ کر لیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اور یہ ہربل سٹور میں آسانی سے ملنے والی چیز ہے میں نے ان کو وہ بتا دی کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب ملے جو پاکستانی تھے انجینئر تھے بڑے اب بھی وہی اس شعبے میں کام کر رہے ہیں بہت اچھے انسان ہے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو گورے بہت یاد کرتے ہیں کیسے لگے آپ نے انہیں جو چیز بتائی تھی انہوں نے پہلے اس کو سائنسی لحاظ سے اس کو سرچ کیا ہم انہوں نے سرچ کیا کہ ان تین چیزوں کو جب مکس کیا جائے تو ایک ایسی انوکھی چیز بنتی ہے جو جسم کے ہر رگ اور ریشے کے لیے ہر جسم کے انگ انگ کے لیے زبردست اس کے تاثیر ہے اور زبردست فائدہ ہے لگے وہ حیران ہوئے وہ کہنے لگے وہ شخص تو بہت بڑا سائنسدان ہے میں نے کہا میں سائنسدان تو نہیں ہوں یہ تو ہمارا طب کا پرانا فارمولہ ہے اور یہ میری اپنی اجات نہیں کیونکہ میں نسخے اور وظیفے بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں وظیفے بناتا نہیں ہوں اپنی طرف سے بناوں الحمدللہ میرے ہر وظیفے کی پیچھے قرآن و حدیث اور محدثین مفسرین کے تجربات کی دلیل ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ غیر مستند وظیفے اور غیر مستند نسخے ٹوٹکے فارمولے میں آپ کو نہ بتاؤ وہ تو کچھ سائنسدان ہے اور اس نے یہ جیسے بتائی اکیلی چیز کا فائدہ اور ہے جب ان چیزوں کو تینوں کو ملا لیے جائے تو اس کی تاثیر اور ہے اور انہوں نے استعمال کیا انہیں بڑا فائدہ ہو اور میں نے استعمال کیا مجھے بڑا فائدہ ہو ہن لگے پیارے میرا جسم تھکا تھکا رہتا تھا آپ جسم چس رہتا ہے آساب مضبوط رہتے ہیں طبیعت میں فٹنس رہتی ہے پہلے اتنے گھنٹے سو لیتا تھا میں تھک جاتا تھا اور اس کے علاوہ مجھے ایک ویکنس بھی تھی وہ بھی ساری چیزیں میری ٹھیک ہو گئیں چاند ہفتوں کے استعمال سے یہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے چلو آپ کا سوال ہوا محترم تو آپ کی وجہ سے بہتوں کا فائدہ ہو گیا بہتوں کا نفع ہوا اچانک آپ نے سوال کیا اور آپ کے سوال سے میں یہ جو ہے ٹوٹکا آپ کو دے دی میں خود شاید میرے خیال میں انیس سو اٹھاسی سے اس کو میں تو استعمال کر رہا ہوں اور ہماری طبقی کتابوں میں اس کو بہت زیادہ اس کی تعریف ہے پرانی کتابوں میں اس کا بہت زیادہ اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے سالہ سال سے میں استعمال کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ اس کا بہت نفع ہے بہت فائدہ ہے اس کی بہت تاثیر ہے تو آپ بھی استعمال کیجئے صبح شام کر لیجئے اگر چاہیں تو اس کو دن میں تین دفعہ بھی کر لیں لیکن صبح شام سے فائدہ ہوگا کچھ عرصہ استعمال کیجئے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے صرف اتنی ہے کہ جن ادرات کو شگر ہے اور وہ مصری نہیں ملا سکتے تو مصری نہ ملا اور اس کی مقدار پھر چوتھائی چمچ کر لیں چوتھائی چمچ چھوٹی دودھ کے ساتھ صبح شام مصری ملا لیں تو نقصان بھی نہیں ہوگا فائدہ بہت زیادہ بڑھے گا اللہ ہمیں صحت من زندگی عطا فرمائے